اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کسی بھی امیج کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں وہ بھی آسان طریقے کے ساتھ اپنی موبائل فون سے سو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھی گیا یہ ویڈیو آپ دوستو کے لیے نہایت مفید ثابت ہونے والی ہے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی حوالے سے تو چلیے جانتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کسی بھی امیج کا کس طرح چینج کیا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جی ہاں دوستو ابھی میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح کسی بھی امیج کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں وہ بھی اس اپلیکشن کے مدد سے دوستو یہ اپلیکشن ایک بہت اہم کردار میں ادا کرتی ہے یعنی کہ اس اپلیکشن کے مدد سے آپ صرف ایک کلک کے ساتھ اپنی کسی بھی امیج کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب جو ہی آپ اس اپلیکشن کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس نمودہ ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ جھکام کرنا ہے اگر آپ کسی امیج کو گیلری سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس اپلیکشن میں دوستو اس اپلیکشن کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا سو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کے آپ یہ سیکھیں کہ اس اپلیکشن کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے سو اگر آپ اپنی گیلری سے اس اپلیکشن یعنی گیلری سے آپ کسی امیج کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس اپلیکشن میں سمپل سے کام ہے آپ گیلری کا ایک آپ کو بٹن مل رہا ہوگا آپ نے اس گیلری پر پریس کرنا ہے جو ہی آپ اس پر پریس کریں گے تو جو ہی آپ نے اس پر پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی وہ تمام امیجز سامنے آ جائیں گی جو کہ آپ کی گیلری میں موجود ہوں گی سو دوستو آپ نے سمپل سا کام کرنا یہاں پہ جو بھی آپ کی امیجز ہے آپ نے وہ ایڈ کر لینی ہے اپنی اس اپلیکشن میں فار اگزمپل میں یہاں پہ گیلری میں چلا جاتا ہوں جو ہی گیلری میں پہنچ چکا ہوں تو دوستو میں اپنی ایک امیج سیلیکٹ کرنے جا رہا ہوں تو اس امیج کو جو ہی میں نے سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ اوپر آپ کو سیلیکٹ کا ایک بٹن آپ کو مل رہا ہوگا آپ نے سیلیکٹ پر کلک کرنا جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ امیج اب اس اپلیکشن میں ایڈ ہونے جا رہی ہے آپ کچھ دیر انتظار کریں یہ امیج جو ہی ایڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی آپ اس ایمیج میں یعنی کہ ایڈٹ اس ایمیج کے ساتھ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں دوستو اب آپ نے یہاں پہ جو کام کرنا ہے سمپل سا وہ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کا آپ کو ایک بٹن مل رہا ہوگا بیک گراؤنڈ آپ نے وہاں پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمیج کا بیک گراؤنڈ کتنی ہی آسان طریقے سے چینج ہو چکا ہے دوستو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بیک گراؤنڈ رکھوں اس کا تو آپ یہاں پہ کلک کریں کسی اور بیک گراؤنڈ پر اگر آپ اور بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کا ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوا ہوگا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں اپنا کسٹم بیک گراؤنڈ لگانا چاہتا ہوں اس ایمیج کے پیچھے جو کہ آپ کو پسندے تو آسان طریقہ سمپل سا کام ہے آپ کو یہاں پہ ایک بٹن مل رہا ہوگا اسکین کالر کا آپ نے اسکین کالر پر کلک کرنا جو ہی آپ نے اس پر کلک کیا تو اس کے بعد آپ کو ایک بٹن مل جاتا ہے کسٹم بیک گراؤنڈ آپ نے کسٹم بیک گراؤنڈ پر کلک کرنا جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو سیٹ کسٹم بیک گراؤنڈ کا آپ کو ایک بوکس آپ کے سامنے مدار ہو جائے گا آپ نے سمپل سا کام کرنا اس پر کلک کرنا جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی وہ تمام ساری امیجز آ جائیں گے جو کہ آپ کی گیلری میں محفوظ کی ہوں گے آپ نے سو دوستو آپ نے یہاں پہ اس امیج کو سیلکٹ کر لینا ہے جو کہ آپ اس امیج کے بیگرانڈ میں رکھنا چاہتے ہیں آپ نے فارک زمپل میں اس امیج کو سیلکٹ کرتا ہوں جو ہی میں نے سوری آپ نے یہاں پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس تری لائن والے بٹن پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ کے لئے کریں گے اس کے بعد گیلری میں چل جانا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ ایڈ نہیں ہو رہی گیلری میں چل جانے کے بعد یہاں سے آپ نے وہ امیج سیلکٹ کرنی ہے جو ہی آپ اس کو سیلکٹ کرنے گے آپ سے کہہ رہا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو کٹ کرنا ہے یعنی کہ یہ امیج بہت لنگ سائز ہے تو آپ نے اس کو چھوٹا کر لینا ہے جہاں پہ بھی آپ اس کو ایڈٹ کر کے رکھنا جائیں میں اس کو یہاں پہ سیٹ کرتا ہوں اس کے بعد سیلکٹ کے بٹن پر آپ کلک کریں جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمیج کا بیگ گراؤنڈ کسٹم آ چکا ہے جو کہ میں نے خود اپنا بیگ گراؤنڈ اپنے گیلری سے لے کے چلیے جانتے ہیں کہ اس اپلیکشن کو کس طرح انسٹال کیا جائے اپنے موبائل فون میں دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون میں اپنے گوگل پلے سٹور کو اپن کر لینا ہے جو ہی آپ نے اس کو اپن کر لیا تو سرچ بکس میں آپ نے جا کے وہاں پہ سرچ کرنا ہے ٹی ای ایل ای یعنی ٹیلی پورٹ نام کی ایک اپلیکشن آپ کو مل جائے گی پلے سٹور میں تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے سمپل سا طریقہ ہے آپ نے اس کو انسٹال کر لینے کے بعد اوپن کر لینے کے بعد جو طریقہ میں نے آپ کو سکھا دیا آپ نے اسے فالو کر کے وہ طریقہ دوستو میں تھا عبد الرحیم اور آپ دیکھ رہے تھے آرچوہان ٹی وی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا تو ہرگز نہ بھولیے گا کیونکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیوز میں آپ دوستوں کے لیے ہمیشہ لاتا رہتا ہوں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگاوان السلام علیکم